وفاقی کبینہ نے اڑائی ارب رپے کے رمضان پیکج کی منظوری دے دی جو کہ یوٹلیٹی سٹور کے ذریعے عوام کو دیا جائے گا اور یہ ریلیف پیکج پندرہ جولائی سے نافذ ہوگا لیکن اس سے پہلے عوام کیا کرے یہ چیز شاید حکومت کے لئے قابل غور نہیں ہے اور وہی یوٹلیٹی سٹور جو اس مقصد کے لئے بنائی گئے تھے کہ عوام کو بزار سے سستی اور میری ایشیا فرام کرنی ہے جس کے لئے کارپوریشن کو کارپوریشن کو کارپوریشن کو کارپوری سبسیڈی تو دی جاتی ہے لیکن سال کے گیارہ ماہ ان یوٹلیٹ سٹور پر لوگوں کی نا ہونے کے برابر تعداد اس بات کا ثبوت ہے کہ جس مقصد کے لئے یہ سٹور بنائے گئے ہیں وہ پورا نہیں ہو رہا ہاں عام دن میں نہیں ہوتا کیونکہ روٹیل پریس کے اتنا کوئی ڈیفرنٹ نہیں ہوتا مگر رمضان میں گورنمنٹ نے ایک دیا ہے کہ یوٹلیٹی سٹور پہ ہر عوام کی سلط کے لئے کیا ہوگا باقی عام روٹین میں اتنا زیادہ فرق نہیں مارجن روپے دو پر ملے کیا ہوگا اس سے زیادہ نہیں رمضان میں تو کافی کمی ہو جاتی ہے نا تو ابھی رمضان شروع ہوگا تو پھر کافی لوگوں کا رش ہوگا ٹھیک ہے جائرے ہر کسی نے پھر ادھر سے ہی لیں گے یوٹلیٹی سٹور انتظامیہ پور توقع ہے کہ پندرہ جولائی سے دے جانے والے رمضان پیکج سے یہاں پر پھر لوگوں کا رش ہوگا لوگ وہ ریلیف پیکج کا ویٹ کر رہے ہیں انتظار کر رہے ہیں وہ انقریب پندرہ سولہ کو الاؤ ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ ادھر رش ہی رش ہوگا بلکہ ہم نے سٹور کی جو ہے نا وہ بہت زیادہ مقدار اپنے پاس محفوظ کر لیے تاکہ کسٹمر کو کسی قسم بھی پرابزم نہ انتظامیہ اگر موصور اکمت عملی تیار کرے تو ان سٹور پر رش کو سارا سار قائم رکھا جا سکتا ہے لیکن شاید یہ چیز قرآنوں کی ترجیحات میں بہت نیچے جا کر ہے رمضان پیکج یا دیگر کسی سپیشل پیکج جیم ہو کے پر یوٹیلیٹی سٹور پر لوگوں کا رش رہنا اور عام دنوں میں سناٹے چھائے رہنا ایک ایسی چیز نے جسے اس ادارے کی کارگردی پر سوال یا نشان کھڑا کر دی ہے کیمرمن جمیل زفر کے ساتھ آسنگ، امید، چینل پائپ، لاہو